اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم اپنا لیکچر وہیں سے ہی شروع کریں گے جہاں پر ہم نے اپنا تیسرا لیکچر ختم کیا تھا ہم نے اپنے تھرڈ لیکچر کے اکتاب میں دیکھا تھا Classification of Commonly Used Secondary Story Devices جو کہ چپٹر نمبر ایٹ کا حصہ ہے اس میں ہم نے Secondary Story Devices کو کٹکرائز کیا تھا کلاسیفائی کیا تھا دو قسم کے Secondary Story Devices میں ایک کو ہم نے کہا تھا Sequential Access Secondary Story Devices جب کو دوسرے کو ہم نے کہا تھا Direct Access Secondary Story Devices आज ہم دیکھیں گے کہ وہ کونسی Characteristics ہیں جو کسی device میں اگر پائی جائیں تو اس کو ہم Sequential Access Secondary Story Devices کہیں گے اور وہ کونسی Characteristics ہیں جو کسی device میں پائی جائیں تو ان Characteristics کی بنیاد پر ہم اسے Direct Access Secondary Story Devices کہیں گے تو سب سے پہلے Sequential Access Secondary Story Devices اب ہم one by one اس کی Characteristics کو read کر لیتی ہیں اور پھر اس کو ہم understand کریں گے کہ یہ اس کے کہنے کا کیا مطلب چی سنچانگا معای کے Japanese wazeند کہ کیا مکٹا کونسی cement etی است陳یم ی زی کت Krے اور کچی چی بشتر کر скیمime kє معای کی ترفی computer شاحلemployکات alrightے کن P باپ پک ہے on dip out pin B fists ب esquیمحظ جایم want よدی کوم guideline ہے معتقد 치ز Join Co verیم Hey偿 پچز شورک پاتیان موجود اے پک یہ کہتنا بات ۄ an Mak escuela و طور پل سوسیم 很می ونگ زیدًا سب سے پہلے یہاں پر اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سٹوری ڈوائیس کے اوپر جو سٹوری لوکیشن ہیں لٹس پوس لوکیشن نمبر وان لوکیشن نمبر ٹو لوکیشن نمبر تھری اب ٹو لوکیشن نمبر تھاؤزنڈز اور انیویر تو جب آپ کبھی بھی ڈیزائر لوکیشن پر پہنچیں گے تو اس سے پہلے والی ساری لوکیشن کو اکسس کرتے ہوئے پہنچیں گے یعنی کہ اگر آپ نے پانٹری لوکیشن پر آنا ہے تو پہلی لوکیشن کو ریڈ کرتے ہوئے آئیں گے پھر دوسری کو پھر تیسری کو پھر چوتھی کو پھر پانچوی کو سو آرائیوال ایٹ ڈیزائر سٹوری لوکیشن نے بھی پریسیڈیڈ بائی سیکوینسنگ تھرو ایڈر لوکیشن دوسری کیٹسٹکس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس سیکوینس میں آپ نے ڈیٹے کو ریڈ کیا تھا اسی سیکوینس میں آپ ڈیٹے کو ریڈ کریں گے واپس حاصل کریں گے ریڈ کریں گے یعنی کہ اگر آپ نے ڈیٹا لوکیشن نمبر سکس پہ رائٹ کیا تھا تو سکس پہ رائٹ کرنے کے لیے آپ پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچوی سے ہوتے گئے سکس پہ پہنچے تھے تو اگر آپ نے ڈیٹا سکس سے ریڈ کرنا ہے تو اسی طرح پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچوی لوکیشن سے ہوتے گئے آپ ڈیٹا لوکیشن نمبر سکس پہ پہنچیں گے سو ڈیٹا can only be detrived in the same sequence in which it is stored اکسیس ٹائم varies according to the story location of the information being accessed اب یہاں پر اکسیس ٹائم جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے ہر سٹوری لوکیشن کے لیے فرض کریں اگر آپ نے سٹوری لوکیشن نمبر 6 پر سے ڈیٹا کو ریڈ کرنا ہے تو ہیڈ کو لوکیشن نمبر 1 سے 6 تک آنے کے لیے بان بے ون ریڈ کرتا ہے وہ جو آئے گا مختلف ٹائم لگے گا اور اگر آپ کا ڈیٹا لوکیشن نمبر 25 پر پڑا ہے تو ایک سے لے کے 25 تک 1,2,3,4,5,6,7,8 and so on پچیسویں لوکیشن تک پہنچنے پر اس کو مختلف ٹائم لگے گا اگر پہلی لوکیشن پر پڑا تو فوراں مل جائے گا سو ہر لوکیشن کے لیے جس بھی لوکیشن پر آپ ڈیٹا کو اکسیس کریں گے ہر لوکیشن کے لیے جو ڈیٹا اکسیس ٹائم ہے وہ ویری کرے گا سیم نہیں ہوگا سوٹیبل فور سیکوینشل پروسسنگ اپلیکیشن ایسی اپلیکیشن کے لیے یہ سوٹیبل ہے سیکوینشل اکسیس سٹوری ڈوائس جو کہ سیکوینشل پروسسنگ اپلیکیشن مسال کے طور پر جیسے آپ نے ویڈیو فلمز دیکھی ہوں گی جیسے آپ نے آڈیو فلمز دیکھی ہوں گی تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے ڈیٹا سٹور کرنا ہوتا ہے ہر سین آنے والا سین پچھلے سین پر ڈیپینڈ کرتا ہے سیکوینس میں آپ کی فلم چل رہی ہوتی ہے تو جہاں پر ایسی اپلیکیشن ہیں جہاں پر ہر اگلی لیکیشن پر موجود ڈیٹا پچھلی لیکیشن پر موجود ڈیٹا پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہاں پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بڑی کومن اگزامپل ہے سیکوینشل اکسیس سٹوری ڈوائس کی آپ نے دیکھی ہوگی آپ کے کسی زمانے میں ویڈیو کیسٹس یا آڈیو کیسٹس جس کے اندر ایک پلاسٹک کا ریبن ہوتا تھا جس کو ہم مگنیکٹک ٹیپ کہتے ہیں یہ ایک ٹیپیکل اگزامپل ہے اس طرح کے سٹوری ڈوائس ڈیریکٹ اکسیس سٹوری ڈوائس ڈیریکٹ اکسیس سٹوری ڈوائس کی کیا کرکٹرسٹکس ہیں ڈوائس where any storage location may be selected and accessed at random permit access to individual information in a more direct or immediate manner approximately equal access time is required for accessing information from any storage location suitable for direct access suitable for direct processing application such as online banking online ticket booking systems magnetic optical and magneto optical disc typical examples of such a storage device ڈیریکٹ اکسیس سٹوری ڈوائس میں ایسا ہوتا ہے کہ data آپ نے جس مرضی سٹوری ڈوائس پر آپ نے سٹور کیا ہو ڈیریکٹ اکسیس سٹوری ڈوائس میں آپ directly اسی سٹوری ڈوائس پر جاتے ہیں آپ کو پچھلی کسی location کو read کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی کہ اگر آپ نے data location number 6 پر سٹور کیا ہو ہے یا location number 25 پر سٹور کیا ہو ہے یا location number 100 پر سٹور کیا ہو ہے تو آپ نے جب data کو read کرنا ہے تو آپ directly location number 6 پر جائیں گے پچھلی کسی location کو read نہیں کریں گے آپ نے اگر 25 سے read کرنا ہے تو directly 25 location پر جائیں گے پچھلی کسی location کو read نہیں کریں گے اگر آپ نے location number 100 سے read کرنا ہے تو directly آپ location number 100 پر جائیں گے پچھلی کسی location کو read نہیں کریں گے تو یہاں پر یہ بات اس سے بہت کلیر ہو جاتی ہے کہ story location select بھی کی جا سکتی ہے اور access بھی کی جا سکتی ہے یعنی data write کرنے کے لیے اور data کو واپس access کرنے کے لیے آپ random طریقے سے story location کو access کر سکتے ہیں کوئی sequence required نہیں ہوتی تو اس طریقے سے یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ direct manner میں کسی بھی location پر جا کے data store کر لیتے ہیں اور foreign store کر لیتے ہیں آپ کو پچھلی کسی location کو read کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی direct manner میں store بھی کر سکتے ہیں اور direct manner میں access بھی کر سکتے ہیں approximately اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں آپ چاہے location number 6 پر سے data کو read کریں یا data کو write کریں یا location number 100 سے read کریں یا write کریں یا location number 2 سے read or write کریں آپ نے directly اس location پر جانا ہے تو آپ کا جو access time ہوگا وہ equal ہوگا ہر storage location کے لیے اور آپ نے دیکھا ہوگا banking systems کے اندر جب banking applications ہوتی ہیں وہاں پر direct access storage devices use ہوتے ہیں کیوں direct access storage device ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر سو کسٹمر آکے یا دس کسٹمر آکے client میں لگا ہوا ہے جو اپنے checks کو process کرا رہا ہے تو اگر ہر direct access storage device ہے اگر sequential ہے تو پھر کیا ہوگا جو آگے customer اگر فرض کریں کھڑا اور اس کا جو record ہے وہ story device میں کہیں آخر میں store ہے تو اس کو پھر آخر میں جانے کے لیے زیادہ time required ہوگا اس کے data کو access کرنے کے لیے اور جو پیچھے کھڑا اس کا فوراں پہلی location پر تھا وہ foreign access کیا جا سکتا تھا تو یہاں پر تو ایک rush کا سنا بن جائے گا اگر direct access story device ہوگا تو جس کا record جدھر بھی پڑا ہے آپ نے directly اس point پر جانے آپ access کریں گے آپ کو equal access time required ہوگا تو اس طریقے سے کیسے قسم کا کوئی dispute create نہیں ہوگا جو magnetic opto magnetic disk یعنی کے floppy disk ہو گئیں hard disk ہو گئیں یا آپ کے پاس optical disk یا magneto optical disk یا جو آپ کے پاس CD ڈسک ہوتی ہیں یہ اس کی بڑی common example ہے direct access secondary story device کی اب ہم دیکھیں گے sequential access story device میں magnetic tape magnetic tape کی basics کیا ہیں یعنی کہ magnetic tape کس طرح کی ہوتی ہے یہ commonly sequential access secondary story device ہے plastic کا اکربن ہوتا ہے جس کا جو اگر چھوڑائی دیکھیں تو آدھے انچ یا one by four inch کی اس کی چھوڑائی ہوتی ہے video cassette کی صورت میں آپ نے اس کو آدھے انچ کی دیکھی ہوگی اور audio cassette کی صورت میں آپ نے اس کو one by four inch چھوڑی دیکھی ہوگی اور اس کی جو length ہوتی ہے وہ 50 feet سے لے کے 2400 feet تک یہ لمبی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ اس سے زیادہ لمبی بھی consider کر سکتے ہیں plastic ribbon یہ جو ہوتا ہے یہ جو ٹیپ ہوتی ہے یہ کسی magnetized material سے کوٹ ہوئی ہوتی ہے جیسے کہ iron oxide ہو گیا یا chromium oxide ہو گیا کسی بھی oxide material سے iron oxide یا chromium dioxide ہو گیا data جو ہوتا ہے اس ٹیپ کے اوپر tiny invisible magnetized and non magnetized spots کی صورت میں اس کی surface پر store ہوتا ہے magnetized spots کو ہم one سے represent کرتے ہیں non magnetized spots کو ہم zero سے represent کرتے ہیں ٹیپ جو ہوتی ہے وہ ribbon کی صورت میں اس پر store ہوتی ہے یا reels کی صورت میں store ہوتی ہے یا cartridge کی صورت میں ہوتی ہے یا cassettes کی صورت میں اس کی جو ڈیاگرام ہیں آپ یہ سلائیڈ نمبر 10 کو سلائیڈ نمبر 11 کو سلائیڈ نمبر 12 کو سلائیڈ نمبر 13 کو اور 14 کو چھوڑ دیں ہم سلائیڈ نمبر 15 کی طرف آتے ہیں magnetic tape storage capacity اب یہ جو magnetic tape ہے اس کی اگر ہم نے storage capacity معلوم کرنی ہو جیسے آپ نے flash drive ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ one point یا 32 g بھی کیا یا 64 g بھی کیا یہ جو magnetic tape ہے اس کا اگر آپ نے size ماتنا ہو کہ اس میں کتنا ڈیٹا store ہو سکتا ہے تو اس کا فارملہ کیا ہے storage capacity of a tape is equal to data recording density multiplied by length of the tape اب data recording density کو ہم کیسے define کریں گے it is the amount of data that can be stored on the given length of a tape ایک length of tape میں جو amount of data آپ store کر سکتے ہیں that is called data recording density اور اس کو ہم کہیں یہ کرتے ہیں byte per inches میں یعنی کہ ایک انچ میں کتنا data store ہو سکتا تو tape density normally vary کرتی ہے 800 bytes per inches سے پرانے سسٹم میں جو تھی پرانے جو tape تھی اس میں 800 bytes ایک انچ میں store ہو سکتی تھی اب 77000 bytes ایک انچ میں store ہو سکتی ہیں actual storage capacity جو tape کی ہوتی ہے وہ 35% سے 70% use ہوتی ہے اور یہ آپ کی storage organization پر depend کرتا ہے کہ آپ data کو کیسے store کر رہے ہیں اب magnetic tape کا ہم data transfer rate دیکھیں کہ data transfer rate کیا ہوتا ہے now data transfer rate is the character per second یہاں پر آپ کو character slash second نظر آ رہا ہے means character per seconds جو کہ آپ transmit کرتے ہیں memory سے tape کی طرف memory کہتے ہیں RAM سے tape کی طرف یا tape سے ram کی طرف refers to the character per second that can be transmitted to the memory from tape اور یہ transfer rate ہوتا ہے یہ میر کیا جاتا ہے bytes per second میں اس کی جو unit ہے وہ bytes per second میں اور اس کی جو value ہے وہ depend کرتی ہے کہ آپ کی tape کی data recording density کیا یعنی کہ ایک انچ میں کتنا data store ہے کیونکہ ہر bit کو read کیا جانا ہے اور جو tape آپ نے کسی recorder میں لگائی ہوئی ہے tape کی وہاں پر traveling speed کیا ہے یعنی tape کی speed کے ساتھ head کے نیچے سے پاس ہو رہی ہے so value depend upon the data recording density and the speed with which the tape travels under the read write head اور typical value of data transfer rate جو ہے وہ ہم نے میر کی ہوئی ہے تقریباً 7.7 megabytes per second جو ہے جو ہے موسیقی